کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ صفحہ کے میر ہیں یا غوث المدد ہم آجز و قصیر ہیں یا غوث المدد رنج و علم قصیر ہیں یا غوث المدد اور صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈالدو ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد آپ کو بھی سمانتا بول سکتے ہیں دل کی سنائے اختر دل کی زمان میں دل کی سنائے اختر دل کی زمان میں کہتے ہیں یہ بہت نیر ہیں یا غوث المدد حضورِ میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ بھٹنڈی والوں مجھے بتاؤ آج ہم یہاں بیٹھ کے بھٹنڈی میں شہنشاہِ بغداد کا انفرنس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور غوثِ عاظم کا ذکر کر رہے ہیں سرکارِ غوثِ عاظم کو پردہ فرمائے ہوئے ان کو وصال کی ہوئے کتنے دن ہوئے تو یہ ایک دو دن اور دس دن اور بیس دن پہلے کی بات نہیں ہے آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے یہ چودہ سو چھیالیس ہجری چل رہی ہے یہ پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے آٹھ سو پچاسی سال بنے ہم تو بغداد میں بھی نہیں ہیں ہم بسرہ میں نہیں ہیں ہم کوفہ میں نہیں ہیں ہم ایراکھ میں کسی شہر میں نہیں ہیں ہم انڈیا میں ہیں بیہار کے زلہ مظفر پور کے ایک گاؤں بھٹنڈی ہے نا؟ بھٹنڈی میں موجود ہیں لیکن کیا بات ہے؟ بچے بچے کی زبان پہ غوث آزم کا نام موجود ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس نے سکھایا گا غوث المدد یا غوث المدد بوڑھی عورتوں کی زبان پہ غوث آزم کا نام موجود ہے مقرر کی تقریر میں غوث آزم کا نام محرد کی تحریر میں غوث آزم کا نام مدرس کی تدریس میں غوث آزم کا نام ہماری نیجی مجلسوں میں غوث آزم کا نام ایسا لگتا ہے کہ کان جیدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے ہر جگہ داستان غوث آزم میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں چلیے یہاں کے قبرستان میں اور یہاں سب سے زیادہ جو عمردناز جو آدمی ہو وہ مجھے قبرستان لے جائے اور اپنے پردادہ کے دادا کی قبر صرف مجھ کو بتا دے کہ قبرستان میں پردادہ حضرت غلام غوث قادری صاحب قبلہ یہ ہمارے پردادہ کی دادا پردادہ کے دادا کی قبر ہے صاحب پردادہ کے دادا کا نام تک ہمیں یاد نہیں ہے اگر خاندان والوں نے ڈائری میں لکھ کے رکھا ہے تو شاید ہم کو نام یاد ہو لیکن کیا وجہ ہے نو صدیوں کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں آٹھ سو پچاسی سال ہو گئے لیکن آج بھی ہر زبان پر غوث آزم کا نام موجود ہے یہ میری تقریر کی وجہ سے نہیں میری تقریر نہیں تھی غوث آزم کا ذکر موجود تھا میری تقریر نہیں رہے تھی غوث آزم کا ذکر موجود رہے گا لیکن میں قرآن پیش کرتا ہوں آئیے قرآن شریفی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 پڑھئے ورس نمبر 96 ہے اللہ تبارہ کبھتالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللذین آمنوا وعملوا صالحاتے سیج علو لہم الرحمان ادہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا اللہ تبارہ کبھتالہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا آج بچے بچے کی زبان پہ آج گلی گلی میں آج پوری دنیا میں امریکہ ہو نورتھ امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو اسٹریلیا ہو یا یورپ ہو یا عرب ورلڈ ہو سلسلہ کوئی ہو فیضان غوث آزم کا جاری ہے کوئی چشتی ہے تو قادری ہے سہروردی ہے تو قادری ہے نقشبندی ہے تو قادری ہے کوئی بھی سلسلہ ہو لیکن قادری فیضان ہے مزرہ چشت بخارہ او عراق او اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا ہر وقت خوث آزم کا فیضان جاری ہے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں وجہ کیا ہے یہ محبت میری تقریر کی وجہ سے نہیں ہے یہ محبت اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جا دیا میری بات سمجھ رہے نا اب میں آپ کو للکار للکار کے کہوں کہ خوب بولیے بولیے تو تو میری عادت بھی نہیں ہے نہ میں ہاتھ اتباتا ہوں نہ بولواتا ہوں کچھ نہیں میری بہت ساری تقریریں پڑی ہوئی ہے وہاں پوچھا کہ دیکھ سکتے ہیں کہیں میں نے کسی سے کچھ نہیں تخاذہ کیا لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا مخاری شریف کی حدیث لائیں گا آج ہم سے پوچھا جاتا ہے حضرت آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا دعا چاہوں گا صرف آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں آپ کیوں تیغ علی سرکار شیخ المشائخ سلطان الولیاء حضور تیغ علی رحمت اللہ علی صاحب کیوں محبت کرتے ہیں آپ کیوں محبت کرتے ہیں غریب نماز سے میں کہتا ہوں بھئی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو آپ اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے آپ حضرت جبریل سے کیوں نہیں پوچھتے سارے فرشتوں سے کیوں نہیں پوچھتے بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ اسکرابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو آواز دی جاتی ہے یہ جبریل کون ہے بتائیں فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں اللہ فرماتا ہے سن جبریل اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو بھی محبت کر اب حضرت جبریل محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبریل پورے فرشتوں کے بیچ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تم سب محبت کرو سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں محبت کو اللہ ڈالتا ہے آج جو بچے بچے کی زبان پہ غوث آزم کا نام موجود ہے صاحب میں کہنا آپ حضرات سے چاہتا ہوں یہ محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم جو محبت کرتے ہیں ہم کا محبت کرتے ہیں یہ محبت کو اللہ کر رہا ہے حضرت جبریل کر رہا ہے اور سارے فرشتے ہیں ایک بات اور میں کہوں گا ایک بات ضروری کروں گا اس کے لیے مجھے کیونکت بہت زیادہ اور قربانی دینی پڑے کل کے سفر بڑا کل کا سٹف ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک کچھ وقت دیتا ہوں پاس ساتھ مرور سن کون ہے غوث آزم کسی بھی فرسنالیٹی کو سمجھنے کے لیے شانشاہ بغداد کی بات چل رہی ہے نا کسی بھی فرسنالیٹی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں ہمارے غوث آزم آپ کے غوث آزم میں تو سینک ٹھوک کے کہتا ہوں ہمارے غوث آزم اس لیے کہتا ہوں کہ شایخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب اپنی کتاب زبزتالحسار کے اندر آپ نے لکھا کہ غوث آزم خود ارشاد فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں کوئی میرا نام لے تو آج جو ہم شانشاہ بغداد کانفرنس بھٹنڈی کی سرزمین پہ ہم نے منعقد کیا ہے غوث آزم چاہ رہے ہیں جب ہی غوث آزم کا ذکر ہم کر رہے ہیں اور ہم تو وہی کہیں گے جو بریلی کے امام نے کہا عشق کا امام محبخت کا امام چشم و چلاج خاندان برکا سیدی سرکار آلہ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی اور پھر سینہ ٹھوک کے میرے امام نے کہا تھا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا بیٹا ہے کون ہے غوث پاک غوث پاک کے ابو کو یاد رکھی سید ابو سالی موسیٰ جنگی تو غوث پاک کے دادا کون ہے سید عبداللہ جیلانی غوث پاک کے پردادا کون ہے سید یہیہ کے ابو کون ہے سید دعوت سید دعوت کے ابو کون ہے سید عبداللہ ثانی ان کے ابو کون ہے سید موسیٰ ثانی موسیٰ ثانی کے ابو کون ہے سید عبداللہ ان کے اببہ کون ہے سید موسیٰ الجون ان کے اببہ کون ہے سید افتنالہ محض اور سید افتنالہ محض کے اببہ حضرت حسن موسنہ اور حسن موسنہ کے اببہ حضرت امام حسن ہیں اور امام حسن یہ بیٹے ہیں امام المشارق والمغارب مولا علی مشکل کشا حضرت علی کے بیٹے حسن ہیں یہ میں نے اب چکے اب تو آپ مجھے ظاہر سے بات دے کہ رات کے پونے تین میں تو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے یہ نام جو میں نے رکھا ہے نا یہ نام ہو ہے نا ہماری بکشش اور ہماری نجات کے لیے اکرم بھائی یہ نام کافی ہے یہ بکشش اور نجات کے لیے یہ میرے غوث ہے لیکن ایک بات میں کہوں گا اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے بہنوں سے راپ حضر آسدی ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا اور آج کے سائکلوجسٹ بھی کہتے ہیں منو بگیانی کہتے ہیں کہ ماں جب امید سے رہتی ہیں تو سب سے زیادہ بچے کے کانے چکے یوٹیرس یہاں ہوتا ہے رحم مادر یہاں یوٹیرس ہے رحم مادر یہاں یوٹیرس یہاں پہ بچے کے کان میں سب سے زیادہ آواز جاتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز سب سے زیادہ جاتی ہے اور بچپن سائکلوجسٹ یہ کہتے ہیں منو بگیانی کہ بچپنے کا اثر پوری زند تگی دکھتا ہے اور ہم نے تو دیکھا اور پڑھا بھی کہ ماں کا دودھ جو ماں بریشٹ فیڈنگ کراتی ہے ماں استن پان کراتی ہے بریشٹ فیڈنگ کراتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے دودھ سے طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے ماں کیسے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچپنے کی ادا اور بچپنے کا ماحول گھر کے ماحول کا اثر بچے کے ذہن پر پڑتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے غوث عظم آپ کے غوث عظم باپ ابو صالح موسیٰ جنگ کی دوستوں ہیں ماں علم الخیر فاطمہ ہیں اللہ اکبر کہ جس باپ کی تحجد کی نماز نہ چھوٹے ایک اکساس میں اللہ 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 کی صدا موجود ہو اور پھر جو ماں ہر وقت اللہ نہ کرے تو بیٹا کیسا پیدا ہو چار سو ستر ہجری میں جیلان کی دھرتی پر جس پچے کی پیدائیش ہوتی ہے اٹھارہ سال ماں کی آگوش تربیت میں زندگی گزارنے کے بعد بغداد غوث پاک آتے ہیں مدرسہ نظامیہ میں ایڈمیشن لیا وہاں علم حاصل کیا اور پھر وہاں سے مجاہدہ اور ریاضت پھر خانقہ قادریہ کو اشٹیبل کیا مدرسہ قادریہ قائم کیا اور پوری زندگی غوث پاک لے صرف اللہ 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 کی جبریہ آپ نے بیان کی شایخ عبدالقادر جیلانی غوث عاظم شاہن شاہ بغدادہ تقریر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے مدرسہ قائم کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے درسگاہ میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے پوری زندگی غوث پاک نے صرف اللہ 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 کا نعرہ لگایا جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ نے آپ کو مردہ نہیں چھوڑا قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں آپ کے نام کو زندہ برادت دیا اور بچپنے کا اثر تو وہاں بھی دکھتا ہے اور ہم نے اسی مظفر پور کے سرکار سرکاہی کی بارگاہ کو بھی ہم نے دیا حضرت کوئی پوچھے نا تیغے علی کی امی جان سے ان کی امہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرا بیٹا تیغے علی جس وقت یہ گھٹنوں کے بل چلتے تھے کیا ہوتی یہ چھے مہینہ چھے تین سے چار مہینہ پانچ مہینہ بچے سے چلتے ہیں نا اس وقت چلتے تھے تنہا ایک کمرے میں پہنچ جاتے تھے اندھیرے کمرے میں اور کہتی ہیں کہ دوزانوں بیٹھ جاتے تھے اور انگلیوں پہ کچھ گنتے تھے ایک بار کی بات ہے میں اپنے بستر پہ سوئی تھی میرا بیٹا تیغے علی میرے بغل میں سویا ہے اللہ وقت پر حضرت تیغے علی سرکار رحمت اللہ علی کے امی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد میرا بیٹا اس وقت میرے بغل میں موجود نہیں ہے میری آنکھ کھلی میں گھبرا گئی میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا تیغے علی میرے قدم کے پاس ہے اور میرے پیر کو چم رہا ہے اور اس کے لب ہل رہے ہیں میں گھبرا جا رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے لیکن میں سمجھ گئی یقینا میرے بیٹے کی اتھا مقدر اور میرے بیٹے کی تقدیر بہت بلند ہے اور پھر دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ صرف مظفر پور اور تیرہود کا علاقہ نہیں بلکہ شماع یہ پورے مشرقی ہندوستان میں یعنی ریشت یہ انڈیا ایشت انڈیا میں پورے ایشت انڈیا میں مشرقی ہندوستان میں آج جو تیغی فیضان برس رہا ہے اور پوری دنیا میں آج جو تیغی علی کے چاہنے والے ہیں غلام غوث سیوانی کو کہنے دیا جائے یہ فیضان اور یہ کمال صرف اور صرف ان کی ماں کا ہے تیغی علی کی امی جان نے اپنے بیٹے کی گھٹی میں غوث پاک کی محبت کو پلایا پوری زندگی اس کا اثر دکھائی گیا اب غوث پاک کے حوالے سے ایک بات میں کہوں گا بھی حضرت جو بلیائے سے بیان کر رہے تھے اسی کونٹیکس میں ہم صرف کرامت جانتے ہیں بھائی ہمارے ہم کرامت بیان خورم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہی جائے پر میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کل میں نے گھو سی نکل میری تقرید وہاں میں نے کوٹ کیا تھا کہ کبھی بھی کسی بزرگ کی کرامت ہمارے لیے کسی بھی بزرگ کی کرامت سے ہماری عقیدتوں میں تو اضافہ ہوتا ہے پر کرامتیں ہمارے لیے مشہل راہ نہیں ہوتی علماء کرام سمجھ رہے ہیں عقیدتیں پڑھتی ہیں پر وہ نصیم اخلاق کیا تھا ماشاءاللہ تو اچھا بس مرد دو منٹ اور لیتا ہوں جس سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ہم کر رہے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ سرکار غوث پاک نے کیا کیا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو آپ نے سنا کہ ان کے ادارے کے پروڈکٹ تھے یہاں مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب ان کو سلطنت حاصل ہوئی دونوں نے چیف ایڈوائزر جس کو بنایا جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ریلیجیس ڈپارٹمنٹ ان کا ایکنومیکل ڈپارٹمنٹ ان کا پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ ان کا ملٹری ڈپارٹمنٹ ان کا شوسل ڈپارٹمنٹ جو شخص دیکھتا تھا اور جو چیف ایڈوائزر تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ غوث پاک کے مرید اور خلیفہ حضرت ابن قدامہ رجب ہمبلی تھے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے دوسری بات یاد رکھئے گا کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جب ایوبی کی فوج چلینا تو پانچ سو ویسے لوگ تھے ایوبی کی فوج میں جو غوث آزم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے اس لئے ضرورت یہ ہے کہ سرکار پڑے پیر غوث پاک کا تذکرہ ہم تو صرف سنتے ہیں مرغہ زندہ کرنا مردہ زندہ کرنا یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھائی کرامتیں ظاہر کرنا غوث پاک مسکران دے تو کرامت ظاہر ہو جائے غوث پاک کروٹ بدل دے تو کرامت ظاہر ہو جائے یہ مردہ کو زندہ کرنا یہ تو غوث آزم کے غلام کر لیتے ہیں ان کا منصب بہت بلند ہے وہ کیا ہے کہ رسول یہ فرماتے کیا ہے غوث پاک تقریر کر رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی تقریر کر رہے ہیں اور غور سے سننا نوجوانوں میری قوم کے لوگوں باتیں میری تھوڑی سی بری لگ سکتے ہیں لیکن ماہ پیجئے گا غوث پاک نے فرمایا دوران خطاب کہ تم جو پبلک میں مجمع میں اللہ اللہ کر رہے ہو جب تم بند کمرے میں جاؤ تو یہ غور کرو کہ اللہ تمہارے کتنے قریب ہیں اس کو دے رکھے ہیں زمانے میں شرافت کے خطاب بند کمرے میں ایسے ہی لوگ گناہ کرتے ہیں مجھے یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی پرائیویسی کو میں جھانکوں یا کسی کے موبائل فون کا پاسورڈ میں مانگوں لیکن میں قوم کے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا اپنے باطن کا تسکیہ کرو نہیں تو یاد رکھنا یہ موہ سے جو ہم پک پک کر رہے ہیں بول رہے ہیں نا کل قیامت کے دن کے دن حضرت بیدن صاحب یہ مسئلہ ہے کیا بھائی بس دو میٹ میں میں کتنی بڑی بات پہنے جا رہا ہوں باطن کا تسکیہ کیا دی باطن کا تسکیہ مجھے نہیں لگتا کہ صاحب میں اب چونکہ میرا بھی تعلق اسی صورے سے بیہار سے ہے پر میں الحمدللہ میں خود اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اتر پردیش کے مختلف نظلہی میں تقریب ہوگی اور ہوگی ہو بھی نہیں الحمدللہ عزوجل لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے خیال خاطرے حباب چاہیے ورنہ عرض یہ کرنا ہے آپ حضرت سے فرمایا کہ قیامت کے دن اس زبان پہ مہر لگ جائے گی رات کی تنہائیوں میں موبائل فون پہ انگلیاں جو اسکرول کرتی ہیں ہمارے انگلیاں جو اسکرول کرتی ہیں پرائیویسی کا عالم تو یہ حصہ ہے کہ ایک ٹچ پہ ننگی تصویریں آجائیں ایڈلٹیس سنس آجائیں غیر محارم سے چیٹنگ کرنا ہم شروع کر دیں لیکن یاد رہنا دوسروں کی بہن بیٹنوں سے چیٹنگ کرنے سے پہلے اپنے گھر کی بھی ہمیں خبر لینے کی ضرورت ہے اور میں کہنا چاہوں گا ایک بات کیسے تھوڑی کوئی غوث پاک ہوتا ہے حضرت شیخ علی بن حیدی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو یہ منصب کہاں سے ملا محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہواز الامکانی یہ منصب کہاں سے ملا غوث فرماتے ہیں میری امی کی وجہ سے میری اممہ کے وجہ سے میری اممہ میں نے اپنی اممہ سے تحجد کے وقت جگنا سکھا میری اممہ نے میری گھٹی میں آقا کی محبت کو پلائے میری اممہ نے حلال اور حرام کی تمیز کرائی اور میں آج بھی کہوں گا کہ آپ مجھے کامیاب ماں دیجئے یورپ کا ایک انٹلاکچول کرتا ہے کہ تم مجھے محظم ماں دے دو میں ایک محظم ملک تمہیں آنا کر سکتا ہوں تم مجھے ایک پڑھین کی ماں دے دو میں ایک پڑھا لکھا نیشن میں دے سکتا ہوں لیکن آج علمیہ یہ ہے میری قوم کی بیٹیوں کو پتا نہیں ہے آج میری قوم کی بہنیں اور بیٹیاں پردے کے کونسپٹ کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ صرف نقاب ہی کا نام پردہ ہے نقاب کا نام فقط پردہ نہیں ہے مکمل وجود کا پردہ ہے اور نقاب فٹنگ نقاب نہیں بلکہ نقاب کا مطلب یہ ہونا چاہئے کہ دس سال کی بیٹی نقاب پہنے یا ستر سال کی ماں نقاب پہنے پتا نہ چلے کہ اس نقاب کے اندر میری دس سال کی بیٹی موجود ہے یا ستر سال کی ماں موجود ہے میں کہنا کہوں گا نوجوانوں اپنے تنہائیوں کو پاک کرو یاد رکھنا مجھے یہ حق کسی نے نہیں دیا ہے کہ ہم آپ کی پرائیویسی کو تچ کریں پر کوئی تو ہے جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہی خدا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے تو خدا رب کی عزت و جلال کی قسم شاکسادی نے تو کہا تھا کہ کسی نے دیکھا تھا حرم کے اندر شیخ عبدالقادر جلانی کو مطاف میں کہ حرم کعبہ کے سامنے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے حرم مکی میں مطاف میں سجدے میں اور آنکھوں سے آنسوں کی برساف ہو رہی ہے اور رو رو کے کہہ رہے مولا اگر میرے آمان قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا اُدھا اپنے نانا جان کی امت کے سامنے مجھے شرمیدہ نہ کر بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے پلے روح کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں میری قوم کی بیٹیوں ماں آپ ضرورت یہ ہے کہ ایسی ماں کی ضرورت ہے کہ جو ماں قوم کو سلطان صلاح الدین یو بی جیسا پیٹا دی ایسی ماں کی ضرورت ہے جو نورتین سنگی کا جانشن دے دے کیا ماں نے بچہ پیدا کرنا بند کر دیا ہم نے نامردی کی چھوڑی ہاتھوں میں ڈال لیا ہم کیا کر رہے ہیں دودھ کا اثر بچے کی ذہن پیتنا پڑتا ہے غوث پاس فرماتے ہیں میری اممہ اس وقت تک مجھے دودھ نہیں پیلاتی تھی نا جب تک کہ باوضو نہیں ہو جاتی باوضو نہیں ہو جاتی اور آج ہمارے ہاں بچے دودھ پیتے ہیں بچے رو رہے ہیں ماں آن لائن ہیں پیمپر کو کب سے نجاست آلودہ کیا ہے ماں آن لائن ہیں ضرورت یہ ہے کاش کہ ایسی ماں ہمارے گھر میں ہو جائے جو بچے کو سلائے تو کہے میں سو جاؤں جا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آئے صلی اللہ کہتے کہتے اور یہ ماں تھیں بھائی غریب نماز کی امی جان خوص پاک کی امی جان سرکار تیغ علی کے امی جان اس لئے تیغ علی کے جوار میں بسنے والے لوگوں غاقی بابا سے فیض اٹھانے والے مسلمانوں کان کھول کے میرے جملے کو نوٹ کرو ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے باطن کا تسکیہ کریں اور باطن جتنا چمکدار ہوگا چہرے پہ اس کا اثر تو ضرور آتا ہے رنگت تو ضرور آتا ہے میں صرف وہی کہوں گا جو میرے شیخ میرے مرشد سرکار تاجو شریعہ نے کہا کہ دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں کہتے یہ بہت نیر ہیں اسلام علیکم اسلام زندہ باب مسلکِ آلہ حضرت نعرہ لگنا چاہیے مسلکِ آلہ حضرت دوروں ہاتھوں کوٹا کے مسلکِ آلہ حضرت کسی کے پیٹ پیٹ درد ہے تو ہونے دو کسی کو پیچش ہو جو تو ہونے دیجئے کوئی ڈپریس ہو جائے مسلکِ آلہ حضرت ہو جائے کسی کو حیزہ ہو جائے تو ہونے دو ارے جب میرے آلہ حضرت نے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام لکھا نجانے کتنے گھروں میں ماتم بشوئی تھی اور نجانے کتنے نے سینہ پھنک لیا کہ نقی علی خان کا بیٹا بریلی میں بیٹھ کے اپنے نبی پہ لاکو سلام پھیجتا ہے تو میرے امام نے کہا ابھی تو پیچش ہوئی ہے نا اب سن کعبے کے بدرود دو جا تم پہ کڑو رو دو رو تیبہ کے شمسن دو ہا تم پہ کڑو رو دو رو ذات ہوئی انتخاب وصد ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کڑو رو دو رو کام ہونے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کڑو رو دو رو آج لوگوں کو دکت ہے لہا تو ہونے دیجئے ہم تو وہی کہیں گے جو میرے تاج شریعہ نے کہا جہاں میں عام پیغام شاہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدیدیں وفا کر دیں مسئلہ کہ آلہ حضرت رب پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے مسئلہ کہ آلہ حضرت رب سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے میں نے بہت دیر انتظار کیا کئی گھنٹا پھر میں آپ کے سامنے آیا تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے بس یہ کہ آپ کی محبت ہے اور میں نسی مخلا کی بھائی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ جیسے اہل دل کے سامنے مجھ جیسے کمپڑے لکھے فقیر کو پیش کیا بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں غوث پاک کی بارگاہ ہمیں بارگاہ غوثیت میں یہ عریضہ پیش کروں گا کہ شاہ آچھے عجب گر بناوا زند کا دارہ شاہوں کو کیا عجب ہے کہ ہم فقیروں کو نہ نوازے ہم تو اس در کے فقیر ہیں کہ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی یہ دور کا ڈورہ دیرا اور اس نے شانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہ پٹا دیرا اور جب سے ہندوستان کے اندر ہم نے غوث پاک کی چاکری شروع کی ہمالا حضرت کے مسلک کے نقیب ہیں اور غوث پاک کی در کے کتے ہیں تو ہم نے بھی کہنا شروع کیا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو تیرتا رہو پہرہ تیرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ